ہالو دوستو ڈاکیش یوپی بلاغ میں آپ کا سواگت ہے آج ہم یوپی عویدیہ نگری آئے ہوئے ہیں عویدیہ نگری میں یہ دیکھیں ایک دسرت محل ہے آج ہم اسی دسرت محل کا بیوک آنے چلنا یہاں پہ دیکھئے بیریئر کے دوارہ روک لگایا گیا ہے جس سے لوگوں کا آوہ گمندھی میں شہر تیج پکا سے لوگ آئے جائے نا دیکھیں یہاں لوگوں کا کتنی بھیڑھ ہیں یہاں پر آنے پر یہاں محل جیسے دکھائی دیتا ہے تب ہی تو اس کو دسرت محل کہا جاتا ہے یہ ہم گیٹ کے مادہ میں سے انٹری کر چکے ہیں محل کا اندر لیکن یہاں پر انٹری کرتے پہ ہم سوچا کہ محل ہم کو دکھائی دیے گا لیکن نہیں انٹری کرتے ہی ایک حال جیسے دکھائی دیا اب یہاں سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں یہاں پہ دیکھئے کافی لوگوں کی میڑ ہمیشہ یہاں آنا جانا لگا رکھتا ہے ادھر کچھ لوگوں گاڑیاں اپنی کھڑی کی ہیں اب ہم سیدھے چل رہے ہیں دیکھیں سامنے ایک گیٹ اور دکھائی دے رہا ہے یہ اب ہم سیکنڈ انٹری دوار پر آ گئے ہیں اب ہم انٹری کر چکے ہیں لیکن یہاں بھی آنے پر پھر سامنے حال جیسے ہم کو دکھائی دیا محل دسرت محل یعنی جو پہلے محل بنایا جاتا تھا اسی اکار کا دسرت محل آپ کو دکھائی دے گا یہ دیکھئے یہاں پر بھجر کے تن ہو رہا ہے سامنے ایک گیٹ اور دکھائی دے رہا ہے اب ہم اندر انٹری کرنے چل رہے ہیں یہاں دیوار پر کافی مادتہ میں لکھا گیا ہے چو پائی اب ہم اندر انٹری کرنے چل رہے ہیں یہ دیکھئے یہ مین گیٹ ہے یہ دیکھئے اب ہم انٹری کر چکے ہیں اب یہ دیکھئے یعنی آپ کو تین گیٹ ملتا ہے یہ دیکھئے یہ پورا دسرت محل کا بھی ہم آپ کو دکھانے چل رہے ہیں اندر کا اتنا بھاب اتنا خوبصورت دسرت محل بنایا گیا ہے واسٹوں میں دیکھنے لائک ہی ہے یہ دیکھئے کتنا خوبصورت ڈیجائن کیا گیا ہے اس محل کے بشے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ عردیہ کے بیچوں بیچ اس ٹھئی تھے یہاں پر ہمیشہ لوگ سے دھالوں کی بھیر لگی رہتی ہے یہ رامکوت اس محردہ دسرت کا محل کو بڑا اسٹھان یا بڑی جگہ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ دیکھئے دوستو اگر تسرت محل کی بشے میں جانکاری دینے کا میرا طریقہ آپ لوگ کو پسند آیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو لائک شیئر سسکرائب جرور کریے دیکھئے کتنا خوبصورت ڈیجائن کیا گیا ہے تب تک ملتے ہیں نیشٹ ویڈیو میں سبھی دوستو کو نمسکار ہوں